ہیلو فرنس ویلکم ٹو کیمپس بول میں ہوں آپ کا آن لائن گائیڈ نیٹ کانسلنگ پروسس کے لیے آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی ہوتی ہو آپ کی ریجسٹریشن سے لے کے چوائس فرلنگ پرڈکٹرز ہر چیز چیک کر کے آپ کو انٹری پاس لینے تک ہر چیز کا آپ کو ہم لوگ گائیڈنز لیں گے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہو کوئی ٹیکنیکل ایشوز فیس کر رہے ہو تو آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہو یا کال کر سکتے ہو دیئے ہوئے نمبرز پہ اور گائیز پلیز سبسکرائب آر چینل so that we share you complete information that required تو لیٹ ایس گو جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کافی دنوں سے کانسلنگز ہونی رہی ہے ریجسٹریشنز ہونی رہی ہے کہیں پہ ایڈمیشنز نہیں ہو رہے فائنلی ابھی کافی دنوں کے بعد کرناٹکہ نے انانس کیا کہ وہ لوگ ریجسٹریشن کریں گے کہ یہ ویب سائٹ کی درہو آپ ریجسٹر کر سکتے ہو اگر آپ کو ایڈمیشنز لینی ہے کرناٹکہ میں تو لیٹس گو یہ ہے کہ یہ کا ویب سائٹ آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہو cetonline.karnatica.government.in اس نام سے آپ جا سکتے ہو یا پھر آپ وزٹ کر سکتے ہو kea.kar.nic.in اگر آپ یہ ٹائپ کرتے ہو تو کچھ ایسا پیج آپ کو ملے گا جس میں کنرڈ میں اوپن ہوگا اگر آپ کو کنرڈ نہیں آتی and you are preparing another language تو all you have to do is like آپ کو right side اوپر والے کارڈر میں کنرڈ کر کے جو دیکھ رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو you find different languages تو آپ ایک بار یہاں پہ کلک کروگے تو آپ کو انگلیش لینگویج میں کنورٹ ہو جائے گی ویب سائٹ تو جیسے یہ کنورٹ ہو جائے گی آپ کو اس ویب سائٹ میں جا کے ریجسٹریشنز کرنی ہے اب آپ نوٹیفیکیشنز چیک کرنا چاہوگے کہ بھئی نوٹیفیکیشن کیا آئی ہے تو لیٹ اس گو تھروہ نوٹیفیکیشنز از بل پرست what are the conditions and norms given by the KEA dates پہلی چیز تو dates announce ہو گئی ہے dates پہلے application fill کرنے کی پہلی date کیا ہے 13.12.2021 تو پہل دو بجے سے شروع ہو رہیے applications آپ کو یہ available ہوگی kea.kar.nic.in پہ تو آپ کو جیسے application filling کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو registration fees جمع کرنی ہے جو کی last date ہے 18.12.2021 ساڑھے پانچ بجے شام میں اس سے پہلے پہلے آپ کو اپنی registration fees جمع کرنی ہے اور last date of application ہے 17.12.2021 guys do not get confused کہ application date اور registration fees کی date میں confused مت ہونا application date تو 17 تاریخ کی ہی ہے 17.12.2021 is the last date اور registration fees 18.12.2021 ٹھیک ہے اس میں کوئی confusion مت ہونا اور یہاں پہ registration کے time میں کوئی بھی دکت آئے کوئی بھی پریشانی ہے آپ ہمیں call کر سکتے ہو آپ ہمیں connect کر سکتے ہو تو ہم لوگ ساری information کیسے کیا کرنا ہے ہم آپ کو step by step ساری updates دیں گے تو notification کیا ہی ہے چلیے اس پہ دھیان دیتے ہیں ابھی یہ ہے the notification اب انہوں نے کیا mention کیا ہے جیسے کہ inviting applications online for admissions to MBBS and BDS courses for the year 2021-22 in the state of Karnataka and for admissions to to Ayush courses to Karnataka candidates only اس کا آپ کو کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے basically یہ notification میں یہ mention کیا گیا ہے کہ MBBS اور BDS admission لینے کے لیے پورے انڈیا سے بچوں کو invite کیا گیا ہے آپ کہیں سے بھی آپ register کر سکتے ہو but Ayush کے لیے صرف و صرف Karnataka کے بچے ہی register کر سکتے ہیں non Karnataka کے بچے اس میں register نہیں کر سکتے پہ چلتے ہیں ہم لوگ سیدھا اب point no.2 میں کیا mention کیا گیا ہے as per the directions of government KEA will be inviting applications online for admissions to medical and dental courses in 2021-22 the candidates who have scored more than equal or the prescribed minimum score in UG NEED 2021 only are eligible to register and apply online for UG medical and dental courses for the year 21-22 to basically یہاں پہ ایک چیز سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ eligible ہو جیسے scores کو divide کیا گیا general category کے لیے 133 OBC کے 108 کا جیسے score دیا گیا ہے اگر یہ scores آپ کے ہیں تب ہی آپ register کر سکتے ہو کرناتک کے students for non کرناتک students اگر آپ OBC category میں belong کرتے ہو اور آپ score 133 سے کم ہے تو in that case آپ کرناتک K.E.A. میں register نہیں کر پاؤ گے because یہاں کی rules کے حساب سے non کرناتک student OBC applicable نہیں ہو گا یہاں پہ تو basically آپ یہ چیز اپنی دھیان میں لے کے چلنا third point ہے کرناتک candidates can also apply for government share of I.U.S. seats non کرناتک candidates are not eligible for I.U.S. admissions through K.E.A. تو انہوں نے یہ چیز clear mention کر دی ہے کہ کرناتک کے students ہی I.U.S. کے لیے apply کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ quota کی seats ہوتی ہے ان seats کے لیے صرف کرناتک students ہی apply کر سکتے non کرناتک والے نہیں apply سکتے تو basic non کرناتک candidates will not be eligible for reservation تو یہاں پہ انہوں نے یہ چیز clearly mention کر دی گئی ہے کہ non کرناتک والے صرف اور جنرل category میں count کی جائیں گے یہاں پہ کوئی category wise آپ کو نہیں ملے گا بھلے آپ OBC سے ہو SC ST EWS کوئی بھی category آتی ہے آپ کی وہ سب category آپ کی نہیں رہے گی بس آپ ایک جنرل candidate کی طرح یہاں پہ رہو گے تو یہ سب چیزیں آپ notification میں دیکھ سکتے ہو اور اس میں timing بھی mention کر دی گئی ہے کہ 13 12 2021 سے شروع ہونے والی ہے 2021 رات کو 12 بجے سے پہلے پہلے آپ کو registration ختم کرنی ہے ایک بار registration ہو جائے registration ہونے کے بعد آپ کو fees جمع کرنی ہے fees کا last date کیا دیا گیا 18 12 2021 اب یہ registration تو ہو گئی registration ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے document بھی جما کرنے right تو list of documents آپ ready رکھنا ایسے نہیں کہ آپ document upload کا window open کیا جائے اور آپ اپنے documents کمی رکھو ایسا نہ کیا جائے تو ہم لوگ آپ کو اس کی بھی list دے دیتے تاکہ آپ اپنی preparations ready رکھو let's go to the next point تو list of documents آپ list میں کیا کیا چاہیے need admit card need rank card 10th certificate 12th certificate income certificate cash certificate transfer certificate passport size photo scan copy student signature student left thumb impression بائیں ہاتھ کے انگو ٹھے کا نشان چاہیے ٹھیک ہے یہ ساری documents آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ NRI category میں registration کرنا چاہیے ہو تو NRI والی تو NRI sponsorship letter چاہیے ہوگی that is a different thing basically ہم لوگ merit list کی بات کریں تو merit students کو document جمع کرنی یہ ساری scanned ریجیسٹریشن کے لیے اگر آپ کو application بھرنے میں کوئی دککت آ رہیے تو ہمارے experts آپ کو ساری help کریں گے so you stay connected with us for any kind of guidance need کوئی بھی help چاہیے آپ کو تو ہم لوگ provide کریں گے thank you so much اگر آپ کو کوئی بھی doubts ہے visit us or contact us we will be there for you 24 7 anytime please subscribe our channel we are really new to this and hope you enjoy our video اگر کوئی غلطی youtube we are really sorry thank you signing off see you again in the next video subscribe us and click on the bell icon so that we connect you again